بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج یہ حدیث مبارکہ کا آخری لیکچر ہے کیونکہ اس میں فورٹی حدیث میں نے کہا تھا کہ ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو تیس ہماری ہو چکی ہیں حدیث مبارکہ آیت چوتھا حصہ ہے پارٹ فور ہے نمبر اکتیس من تشبہو بے قوم انفو ہو و منہم جو کسی قوم کی مشاہبیت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے نمبر بتیس بے شک اللہ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو متقی ہو غنی ہو چھپ کر عبادت کرنے والا ہو نمبر تیس تم میں سے بہترین وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے نمبر چونتیس دنیا مومن کے لئے قیاد خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے نمبر پینتیس کھانے پر شکر کرنے والا سبر روزہ دار کی طرح ہے نمبر چھتیس کلو بیدعہ زلالت و کلو زلالت فی النار کلو بیدعہ زلالت و کل زلالت فی النار ہر بدد گمرائی ہے اور ہر گمرائی آگ میں ہے نمبر چھتیس نمبر سینتیس خیرکم من تعلم القرآن و علمہو خیرکم من تعلم القرآن و علمہو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے نمبر اٹھتیس لا تکبلو صلات من احدث حتی يتوزہ لا تکبلو صلات من احدث حتی يتوزہ جس کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی یہاں تک کہ وہ دوبارہ وضو کر لے نمبر انتالیس سباب المسلمی فسوق وقتالہو کفر سباب المسلمی فسوق وقتالہو کفر مسلمان کو گالی دینا فسک ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے نمبر چالیس تم دنیا میں اثر ہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ قبول کرنے والے ہو نمبر اکتالیس خوش خبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اس کے عیب لوگوں کے عیبوں سے بے پرواہ رکھیں یعنی اسے اپنے عیبوں کی طرف ہی نظر ہو اور اپنی ہی اصلاح کی فکر ہو اور دوسروں کے عیبوں کی طرف دیکھنا مول جائے اللہ تعالیٰ سے التجاور گزارش ہے ان تمام احادیث مبارکہ پر ہمیں اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے تاکہ ہم بہترین پک کے سچی مسلمان بن سکیں کم از کم این احادیث مبارکہ پر عمل کرنا ہم پر لازیم ہے کیونکہ جب ہم احادیث پر عمل کریں گے تو ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین کر سکیں گے کوشش کریں کہ ان احادیث مبارکہ کی عربی بھی ساتھ یاد ہو کیونکہ عربی زبان ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور جنت میں جنتیوں کی زبان عربی ہے اور قرآن مجید کی زبان بھی عربی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عربی بھی ساتھ ساتھ یاد کریں اور اردو جو اس کا ترجمہ ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور پھر اسے آگے سمجھانے اور آگے لوگوں کو دینے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے تاکہ ہم نیکیاں بھی کھیرتے چلے جائیں اور ہمارے ساتھ اور بھی انشاءاللہ جنت کے سفر میں شامل ہو جائیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ